میں امید کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ تک ویسے ہی پہنچے جیسا میں بتانا چاہتی ہوں بس اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق نصیبتہ فرمائیں مجھے اور یہ بات ہمارے دلوں میں اترنے کی توفیق نصیبتہ فرمائیں صبر یہ صبر ورڈ جو ہے نا یہ سنتے ہی پہلے مجھے ایک لمبی سانس لنے پڑتی ہے بکرس ای ٹھنک یہ سب سے ڈیفکل چیز ہے وہ ہے صبر کیونکہ کبھی کبھی ہمیں حق پہ ہونے کے بعد بھی ہم جب کچھ چیزیں سنتے ہیں ہمارے لئے تو ہمیں صبر رکھنا پڑتا ہے کیوں رکھتے ہیں ہم صبر کیوں رکھتے ہیں کہ ہم واپس جواب نہیں دے سکتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں اللہ نے ہم سب کی زبان بہت لمبی اور تیز بنائی ہے اور دنیا میں رہ کر تو وہ اور بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے اللہ نے تو اسے بنایا تھا کہ ہم ان کی عبادت کریں صحیح رستوں پہ چلیں دنیا نے ہمیں وہ بھی ایک رستہ دکھایا ہے لیکن کیونکہ ہمارا دل میں ایمان ہے کیونکہ اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کے حکموں کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آخرت بہتر ہو نہ ہی صرف دنیا دنیا تو ختم ہو جانے ہیں کبھی بھی مجھ نہیں پتا میں اس ویڈیو کے بعد رہو نہ رہو کل رہو نہ رہو پتا میں کب رہو نہ رہو تو یہ تو بہت چھوٹی سی دنیا ہے آپ سمجھے تو بہت چھوٹے سا ٹائم ہے ہمارا دنیا میں میں نے ایک ٹائم لائبز بنایا تھا بھی اور میں نے اپنے انسٹا پہ دالا تھا اور جب میں نے وہ ٹائم لائبز دیکھا اور جب میں نے وہ ٹائم لائبز دیکھا اور جب میں نے وہ ٹائم لائبز دیکھا تو مجھے ریلا اس وقت یہی دنیا ہے ہماری زندگی جو ہم قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوگے تو ہماری زندگی شاید ٹائم لیپ سے بھی کم ہو اتنی بھی نہ ہو اور ہمیں ایسا لگے گا اتنی سی زندگی کے لیے ہم نے کتنا کچھ کھو دیا ہم سب رزق چاہتے ہیں ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں حلال رزق دے ہمیں وسیع رزق دے اور رزق کا مالک دکھو اللہ ہے کبھی ہم کوئی کام تجارت شروع کرتے ہیں کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے اور فائدہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے کیا حکمت ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو میں نے بھی یہ پچھلے دو سال سے میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا بڑے بزرگوں کا عمل ہے کہتے ہیں مہینہ رجب مہینہ شابان اور مہینہ رمضان یہ تینوں مہینہ ہر مہینہ ہمیں کوشش کر کے سات ہزار بار یا نافیوں پڑنا چاہیے اس سے اللہ ہمارے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے کھیر آفیت والے رزق دیتا ہے اور وسیع رزق دیتا ہے تو رزق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو ہم کوشش کریں اور بہت کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان جو تجارت کرتا ہو اگر اپنے دکان پہ جا رہا ہے یا کوئی کام دن میں شروع کر رہا ہے تو وہ 41 ٹائمز یا 100 ٹائمز یا نافی ہو پڑے